دربار صاحب کرتارپور کے قریبی گاؤں دودے میں ایک ایسا انسان جس پر مشکلات در مشکلات آئیں فورت شیڈول کی پبندیاں برداش کی مخالفین کی گٹیا سازشوں کا بھی مقابلہ کیا جیلے کاٹی لیکن اس مرد مجاہد نے حمد نہ ہاری وہ ہیں دارالعلوم غوثیہ رزویہ کے نازمِ علی مفتی محمد شاہ ترفیق مدنی صاحب تقریبا ساڑھے تین سال بعد ان پر اللہ کا خاص فضل ہوا اور والدین و مخلص دوستوں کی دعاوں کے نتیجہ میں خصوصی مہربانی ہوئی کہ وہ فورت شیڈول سمیت تمام جھوٹے مقدمات و الزامات سے باعزت پری ہو گئے اظہارت شکر کے لیے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں علامہ پیر قاضی محمد یاکو رزوی چیرمن تحریک اصلاع ملت پاکستان علامہ پیر عبد اقبال صاحب چودری زکاو اللہ زکی صاحب عباد اللہ خان چیرمن یونین کانسل چودری قبیل چودری لیاقت علی محمد جعوید خان محمد نعیم اللہ طور کے علاوہ موزز شخصیات نے شرکت کی کاری نعمت اللہ نے حدیع اقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ وآلہ وسلم پیش کیا میرے لجوان میری لاج نبائے رکھنا اور جب سوانیز پر خرشیت قیامت آئے مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں شاہد ترفیق مدنی صاحب جن پر فور شیڈول بھی تھا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جوٹے مقدمات بھی تھے تو اللہ تعالی نے انہیں تمام ان جوٹے مقدمات سے سرخ رو کیا میں علامہ اقالی یعقوب رضی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میرا نوروال کی ٹیم کا شاہد زیا صاحب کا اس طرح کے مجاہد ملت اور مجاہد ختم نبوت علامہ کاری مفتی شاہد رفیق مدنی صاحب دامت بر قاتم العلیہ یہ اہل سنت کا سرمایہ ہیں کہ اہل سنت کی عظیم شخصیت ہیں اور یہ اہل سنت کی علمی ایک شخصیت ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اہل سنت و جماعت کے مسئلت کی اشاہد کا بڑا کام کیا ہے اور اب بھی اس کے دوران جو ان پر فور شڈول لگا اور فور شڈول کے ساتھ ساتھ دیگر جھوٹے مقدمات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا آج اللہ و تبارک و تعالیٰ نے فور شڈول جیسی لعنت سے اور جھوٹے مقدمات سے ان کو سرکرو کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر عسان ہے اور ان کے والدین کی دعاوں کا اثر ہے اور تمام علماء مشیق کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں اور ان کے ساتھ ان کی محبتیں بھی تھی کہ یہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کر دیا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے زیادہ اب مسئلہ کے حقہ اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشارت کا کام کریں گے سلام علیکم اہیا جکوب رجوی صاحب بہت شکریہ ادا کرنے کے مدرسے تشریف لائے اور باقی علامہ کرام بھی یہاں تشریف لائے انہوں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کا پھر سجور حافظ صاحب کا ختم ہو گیا جھوٹے مقدمے میں ختم ہو گیا پیر آبد اقبال صاحب ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے دوست شاہد رفیق مدری صاحب کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے ان کے ختم ہونے پر وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار بے حد اس کا شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ کثیر تعداد کے اندر مفتی محمد شاہد رفیق مدری کے اوپر کیسز تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام جو مقدمات تھے جوٹے اور پوشدون جیسی لانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکر کر آتا فرمایا ہے ہم بے حد بے حساب اپنے محترم قاعد جناب محترم قادی یقوب رضی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے دن راتی کر کے مقدمات میں اپنا بربور کردار ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مدری صاحب کو دین مطین کے خدمت کی مزید توفیق آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ غوثی اور علیہ دودہ شریف میں اس وقت تشریف رما ہے مفتی محمد شاید رفیق مدری صاحب آپ نے آج کی جو تقریب تھی اظہار تشکر کے حوالے سے رکھی تھی ان کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی اتا فرمائی فورشلول کے اندر بھی اور جھوٹے مقدمات کے اندر بھی اور ان کے ساتھ ساتھ محترم قاضی محمد یکوب رضی صاحب جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائے محترم شاہد زیاد صاحب اور دیگر دو صاحبہ جو ہیں آج کی تقریب میں تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آخر میں میں علامہ شاہد رفیق مدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو انہوں نے تقریب اپنا سجائی اور اس حوالے سے جو ان کے اوپر مشکلات آئیں انہیں اب کیسا محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس موقع پر صرف احباب گرامی کا شکریہ ادا کروں گا بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب انہوں نے الحمدللہ دین رات محنت کی کوشش کی اور اسی محنت کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے جتنے مقدمات تھے ان سے الحمدللہ خلاصی اور رہائی نصیب ہوئی اور دیگر جتنے احباب آج کی تقریب اظہار تشکر کے لیے تھی اس میں تشریف لائے بالخصوص عباد اللہ خان صاحب چودری زکی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ نئیم تور بھائی اور قاسم خان جلالی اور دیگر جتنے احباب اور بالخصوص میں شاہزیہ صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا الحمدللہ کہ انہوں نے ہر موقع پر بہترین ہماری رہنمائی فرمائی اور آج کی تقریب میں الحمدللہ کسی اعتداد میں علماء خطابہ آئمہ اور عوام اہل سنت سینکڑوں کی تداد میں تشریف لائے سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالی سب کو جزائے جزیر عجر عظیم اتا فرمائے